موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گلوبل ٹائمز ڈالتی ہیں ایک نظر آج کی صورت حال فر کشمیر میں شدید وارش نے کرمی سے سکون حاصل کیا سری نغر شہر میں سترہ اگستو کو زیادہ سے زیادہ دردیا حرارت 35.7 ڈگری سلسلس ریکارڈ کیا گیا بودھ کے روج انو بھی کشمی کے زلط پلومہ کے پاور میں جائے دار کے معامل فردو خاندانوں کے درمیان جگڑے جگڑے کے دوران مبینہ طور پر ایک بائی سلام نوجوان کو اس کے چچہزاد بائی نے چھوڑی کے وار کر کے حلاق کر دیا سری نگر کے علاقے بارتھانہ کمرواری میں سریچ آفریشن کی دوران دو وائی کی رفتار ان کی گھر سے کچھ گولیاں برآمت جمعور سری نگر قومی شہر مختلف موقعات پر تیز وارش پتراؤ کی وجہ سے مسلسل بند رہی گیٹر نویٹا میں ریٹائر پولیس انسیکٹر نے بیٹے پر فائرنگ کے بعد خود کو گولی مار کر حلاق کر دیا نیوزی لینڈ کے ایک مجز شوٹر کو بغیر کسی زمان اف کے عمر قید کی سزا سنا دی گئی جس نے اکیاؤن مسلمان نمازوں کو حلاق کیا اب بیش ہیں کشمیر گلوبل ٹائمز سے ملک مزفر کی یہ ریپورٹ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گلوبل ٹائمز میں ہوں آپ کے ساتھ ملک مزفر جی ہاں دوستو اس وقت جو کشمیر میں لگاتار کچھ پچھلے دنوں سے لگاتار جو مسلح دار بارشے ہو رہی ہے اور آج یہ جو چیف انجینر یہ جو ایریگیشن فلر کنٹرول آف کشمیر ان سے ہماری بازہ تب بات ہوئی ہے ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اس سیلاب کا کوئی خطرہ کشمیر کے اندر نہیں ہے جانتا کنسنگم کا سوال انہوں نے بازہ تا وہاں پر بھی ہمیں پورا اتمنان یہ دیا ہے کہ ابھی ٹین فٹ جو پانی ہے وہ خطرے سے نیچے ہیں ابھی لوگوں کو گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ احتیاط کرنا اس وقتن وقت کا تقاضہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لگاتار اس وقتن بارشے مائدانوں علاقوں کے ساتھ بلائی علاقوں میں بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کو احتیاط برسنی کی تنقید ان کی طرف سے کی جاری ہی ہے اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جتنا ان سے ہو سکے گی ندی نالوں سے ان سے ان کو دور ہی رہنا اس وقتن بہتر اور وقت کا تقاضہ بھی ہے حالانکہ اس وقتن جو صورتحال ہے سبھی زلوں کے اندر سبھی ڈسٹرکوں کے اندر اس وقتن یہ جو دھوندہ باندھی اس وقتن دین کو بھی موصلہ دار بارش جاری تھی اور اس وقتن بھی جاری ہے مگر جہاں تک ان کا یہ سوال ہے کہ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی طریقے سے ٹیم کو لگا رکھا ہے جو لگاتار جائزے لے رہے ہیں کہ پانی کا سطح کہاں تک نہ ہے ابھی ٹین فٹ نیچے جہاں تک ان سنگم کا سوال ہے تو کوئی ابھی خطرہ وادی کشمیر کے اندر اس طریقے کا نہیں ہے کہ سیلاپ کی کوئی صورتحال ابھی نہیں ہے اور چیف انجینر ارگیشن فلر کنٹرول آف کشمیر ان سے ہماری بازار تب بات ہوئی ہے اور میں نے سوچا کہ اپنے ناظرینوں کے ساتھ ہم یہ ضرور شیئر کریں گے کہ احتیاط کرنا اس وقت بہت بہت ضروری ہے جہاں تک ان پروڈیکشن کا سوال ہے آنے والے جنہوں میں اسی طریقے کا موسم رہنے کی جو ان کی طرف سے پیشنگی کی گئی ہے مگر لوگوں سے ہماری بھی التیجہ ہے کہ جتنا ان سے ہو سکے ندینالوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے